سلام علیکم آج ہم یہ بہت ہی مزق کے گلاب جامر بنائیں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہلکہ ہلکہ کسی سردیاں آ رہی ہیں اور سردیاں ہے اور میٹھا نہ کھایا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے چلے جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے ڈیر کپ جو ہے وہ پانی لیا ہے اور اس میں ون کپ جو ہے میں اس میں شوگر ایٹ کروں گی چینی اور ہم اس کو وائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے بہت ہی ایزی اور سمپل سی ریسپی ہے اس میں کوئی ایسا انگریڈینس نہیں ہے جو کہ آپ کو اسپیشلی بزار سے جا کے لانا پڑے بریڈ جو ہے وہ تو آپ کے گھروں میں ہوتی ہے جو ہمارا بریک فاسٹ ہے وہ موسٹلی بریڈ سے ہی ہم کرتے ہیں تو ہم بریڈ سے ہی بنائیں گے یہ ریسپی اچھا جی ہلکا سا گرم ہونا سٹارٹ ہو گیا پانی اس کو میں مکس کر رہی ہوں تاکہ جو جینی ہے سارے چیزہ ڈیزولو ہو جائے اب میں اس کے اندر جو ہے سبس زلائچی ڈالوں گی چار ازت اس کو میں نے کھول دیا ہے تاکہ جو خوشبو ہے اچھی طرح وہ پانی میں مکس ہو جائے جب تک اس کے دو سے تین بوائلز آ رہے ہیں تب تک ہم جو بریڈ ہے وہ ریڈی کر لیتے ہیں یہاں میں نے سات بریڈ کے سلائس لیے ہیں بڑے سائز کی بریڈ لیے میں نے اس کے جو ایجز ہیں وہ ہم ریموف کر دیں گے اور یہ جو ایجز ہیں ان کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس کے اب بریڈ کرم بنا کے یوز کر سکتے ہیں چلے جی یہاں میں نے بریڈ کے جو ہیں وہ کرمز بنا لیے ہیں پانی کے جو ہیں تین سے چار بوائل آ گئے ہیں اب میں اس کے اندر فور ڈروپ جو ہے وہ لیمن جو سیٹ کیا ہے میں نے اور یہ ہمارا شیرہ جو ہے وہ دن ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی سافران ایسنس ڈالوں گی اگر آپ کے پاس سافران ہے تو آپ وہ ڈال دی جائے گا لیکن یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس سنس بھی نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیے گا میں ٹو ڈروپ جسٹس میں ایڈ کروں گی اور اسے مکس کروں گی اسے بہت اچھی کشبو آتی ہے اور بالکل بزار جیسے بنتے ہیں چلے مکس کر کے ہم میسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اپنی بالز بنا لیتے ہیں یہاں میں نے سکس ٹیبل سپونز جو ہے وہ دودھ لیا ہے اور اسے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے پہلے میں نے تھری ٹیبل سپونز لیا ہے اب میں سے ایڈ کروں گی تھوڑا تھوڑا کر کے کیونکہ اگر زیادہ اس میں دودھ ڈال دیا جائے تو وہ ہمارے جو گلاب جامن ہیں وہ ٹوٹنے لگ جائیں گے تو اب اس میں میں تھری ٹیبل سپونز اور میں ایڈ کروں گی آپ نے کم بھی نہیں ڈالنا اگر آپ کم ڈالو گے تو آپ کے جو گلاب جامن ہے وہ ہارڈ ہو جائیں گے اور اگر آپ دودھ زیادہ اس میں ایڈ کر دو گے تو پھر وہ گلاب جامن ٹوٹ جائیں گے سکس ٹی سپونز کے قریب میں نے اس کے اندر دودھ اٹ کیا ہے اور اب ہم ان کی بولز بنا لیں گے بوس جو ہے وہ ریڈی ہیں اب ہم ان کو فرائی کریں گے آئل بلکل لائٹ سا جو ہے وہ گرم ہونا چاہیے جب یہ آئلز کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ببلز بننے سٹارٹ ہوئی ہیں تو ہم نے اس کے اندر اپنی بولز جو ہے گلاب جامن کی بوائٹ کرنی ہے آئل کا ٹیمپریشن اتنا ہونا چاہیے کہ یہ جو بولز ہیں ان کے ہلکے ہلکے سے ببلز بننے سٹارٹ ہو جائیں اچھا ہلکا ہلکا سا اپنے سپون کو چلانا ہے یہاں میں ویڈیو کو فاسٹ فارورڈ میں دکھا رہی ہوں کیونکہ اس طرح ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو جائے گی تو ہم نے سپون کو ایسا ایسا چلانا ہے تاکہ جو ہمارے گلاب جامن ہیں وہ ٹوٹے نہ موسیقی موسیقی دیکھیں ہمارے جو گلاب جامن ہیں وہ لائٹ براؤن ہو گئے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کا کلر جو ہے وہ ڈاک رکھنا چاہ رہے تو آپ زیادہ براؤن کر لیں اور اگر آپ کو یہ کلر لائٹ رکھنا ہے تو آپ اس کو نکال لیں اب میں ان کو نکال کے شیرے میں ڈپ کر دوں گی اور شیرہ جو ہے وہ ہلکا سا گرم ہونا چاہیے آپ میں بلکل ٹھنٹے شیرے میں بھی نہیں ڈالنا اور زیادہ گرم میں بھی نہیں ڈالنا اس کو ہم ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ایک گھنٹہ اس میں ڈپ ریں گے اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اب جی ایک گھنٹہ ہو گیا اور ہمارے گلاب جامن جو ہے وہ ریڈی ہیں تو میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی بہت ایزی ریسپی ہے بہت آسان اور بہت کم انگریڈینس کے ساتھ ہے کیا رکھے گا مجھے دعوی میں یاد رکھے گیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی